اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو فول چائنیز کالر نیک ڈیزائن بنانا بتاؤں گی اس ویڈیو کے بعد آپ یہ نیک ڈیزائن بہت آسانی سے بنا لیں گے ویڈیو کو اینڈ تک واج کرنا ہے تاکہ اس میں جتنے بھی بیسک پوائنٹ ہیں وہ مسنا ہو یہ شیڈ کا فرانٹ اور بیک پارٹ ہے بیک پارٹ کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے اور فرانٹ سائٹ پہ نیک کی چوڑائی اور لمبائی کے نشان لگانے ہیں نیک کی ٹوٹل چوڑائی سات انچ ہے اس کا ہاف ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اب نیک کی لمبائی میں نے سات انچ تیار رکھنی ہے ہاف انچ لائی کا مارجن چھوڑ کے ساڑھے سات انچ میں نے نیک کی لنٹھ رکھنی ہے اگر آپ یہ والا چائنیز کالر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے لمبائی ڈیڈ انچ ایکسٹر لینی ہے میں نے ساڑھے سات انچ لینی تھی نو انچ لی ہے آپ کی جتنی ہوگی اس میں آپ نے ڈیڈ انچ ایکسٹر ایٹ کرنا ہے نو انچ تک میں نیچے نیک لائن کے لیے نشان لگاؤں گی آپ چاہے تو اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اب یہ جو نیک لائن کے لیے نشان لگایا ہے یہاں پہ ہاف انچ کے مارجن پہ میں نشان لگاؤں گی ایسے ہی نشان لگانے کے بعد اب سکیل کی مدد سے ان کو آپس میں ملانا ہے نیچے نیک لائن پہ ہم نے ہاف انچ کا جو گیپ چھوڑا تھا یہاں پہ بھی اس طرح سے نشان لگا دینا ہے ایسے میں نے نشان لگا لیے ہیں اب ان کو فالو کرتی ہوئے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ میں نے اس طرح سے کر لی ہے اب ہم نے فرنٹ اور بیک کو شولڈر سے جھوڑ لینا ہے شولڈر سے ہم سلائی گم لگائیں گے تو پہلے ہم نے سیدھی سائٹ پہ ایسے کنارے پہ سلائی لگانی ہے ایسے کنارے پہ سلائی لگانے کے بعد اب آپ ایکسٹر دھاگے وغیرہ کٹ کر لیں اور اس کو اُلٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے جیسے ہم نارمل سلائی لگاتے ہیں شولڈر سے ویسے سلائی لگا لیں گے تو سیدھی سائٹ پہ سلائی لگانے کے بعد جب آپ اُلٹی سائٹ پہ سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے یہاں سے گم سلائی آ جائے گی شولڈر سے سلائی ہم نے گم لگائی ہے بہتی سفائی کے ساتھ آئیے اب جہاں سے ایکسٹر دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں گے اب ایک میں نے ایکسٹر فیبرک لیا ہے جس کی چوڑائی ڈیڈنچ ہے اور اس کے اوپر ایک انچ تک چوڑائی میں میں نے سٹک پیپر پیسٹ کر لیا ہے اب اس کی لمبائی ہم نے اپنے نیک کے حساب سے لینی ہے ایسے آپ نے اپنے نیک کے اراؤنڈ پہلے انچی ٹیپ سے ناب کر لینا ہے کٹ ہو جائے گی اگر کم ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے تو اس طرح سے اب اس پٹی کے اوپر میں اینکر کے دھاگے کے ساتھ سلائیاں لگاؤں گی کنٹراسٹ کا دھاگہ لے کے آپ نے اس کو فرقی میں بھار لینا ہے ٹھائٹ آئی انچ کا گیپ چھوڑ کے تین تین لائنز لگاؤں گی آپ چاہیں تو پہلے ان لائنز کو ڈرو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد فالو کر کے سلائیاں لگا لیں اسی ڈیزائن میں ساری پٹی پہ سلائیاں لگا لینی ہے پٹی پہ انکر کی سلائیاں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اب سیم اسی مارجن کی ایک اور پٹی لینی ہے جس کی چوڑائی ڈائینچ ہے اس کے ایک کنارے پہ لیس کو ایسے سیدھا رکھنا ہے اور یہ والی جو پٹی ہے اس کے سائٹ سے ایکسٹا فیبرک کو فول کر کے لیس کے کنارے پہ رکھنا ہے اور اس طرح سے ایک کورنر پہ سلائی لگاتے جانا ہے تو اس پٹی کے ایک کنارے پہ لیس ہم نے لگا لی ہے اب جو نیچے والی پٹی ہے اس کو ہم ایسے فولڈ کریں گے تو کنارے پہ شٹر لیس فنشنگ کے ساتھ آ جائے گی اب ایسے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک اور جوائنٹ لیس لی ہے اس کو ایسے رکھنا ہے اور یہ جو پٹی کا دوسرا کنارہ ہے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے سینٹر میں جوائنٹ لیس کو رکھ کے کنارے پہ سلائی لگانا ہے آپ سیم ایسے ہی پٹی تیار کریں جیسے میں کر رہی ہوں تو یہ نیک پہ بہتی صفائی کے ساتھ آئے گی اور بہت آسانی سے آپ یہ نیک دیزائن بنا لیں گے تو ایسے ایکسٹا فیبرک کو آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اور جوائنٹ لیس کے کنارے پہ رکھ کے اس کو سلائی لگانا ہے از اس سینٹر میں جوائنٹ لیس رکھ کے ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس لیس کے دوسرے کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے پٹی کی چوڑائی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی تو اس کو میں نے کم کر لیا ہے جوائنٹ لیس کے اس کنارے پہ یہ والی جو سلائی لگائی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نیک کے ساتھ اس پٹی کو اٹیچ کریں گے نئے سیکھنے والوں سے یہ کورنر صفائی کے ساتھ فولڈ نہیں ہوتا تو ان کے لیے میری ایک ٹپ ہے کہ آپ ڈیڈنگ چوڑائی میں سٹک پیپر لیں جیسے میں نے یہاں پہ پیسٹ کے ہوئے کورنر کی اوپر سٹک پیپر کو آپ اس طرح سے پیسٹ کر لیں اس کے بعد آپ جب یہ نیک دیزائن بنائیں گے اور یہاں سے کورنر فولڈ کریں گے تو صفائی کے ساتھ آئے گا تو ایسے میں نے دونوں سائٹ سے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد اب ہم نے نیک کے اراؤنڈ پٹی اٹیچ کرنی ہے تو ایسے دونوں سائٹ پہ جو کٹ لگایا ہے یہاں سے ہم نے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے اور سلائی ہم نے جو جوائنٹ لیس کے ایک کنارے پہ سلائی لگائی ہے اس کو فالو کرتے اس کے اوپر دوسری سلائی لگانی ہے تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہے وہ سارا اندر کی سائٹ فولڈ ہو جائے آپ جب یہاں دوسری کورنر تک آئیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں آپ کی سلائی بلکل ایک جیسی آنے چاہیے اگر دونوں کورنرز میں کوئی تھوڑا بہت فارق ہے تو آپ نے دونوں کی سلائی برابر کر لینی ہے ساری پٹی کو سلائی لگا لی ہے اب یہاں سے ہم نے جو دو کٹ لگائے تھے یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور پہلے ہم یہ والی پٹی رکھیں گے اس کے بعد اس پٹی کو اوپر کی سائٹ رکھنا ہے اور یہاں سے کورنر کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کے نیچے جو بکرم لگایا تھا اس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر کتنی صفائی کے ساتھ آئے کوئی بھی اس میں جھول وغیرہ نہیں آئی ہے اب اوپر والی سائٹ پہ ہم سلائی لگا لیں گے کیونکہ بگنرز کی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اندر والی سائٹ پہ سلائی آسانی کے ساتھ نہیں لگا سکتے چنٹے وغیرہ آ جاتی ہیں تو اس طرح سے جب آپ سلائی لگائیں گے تو صفائی کے ساتھ آئے گی اب ہم نے سیم نیچے کورنر پہ سلائی لگانے کے بعد نیک لائن پہ سلائی لگانی ہے جتنا ہم نے نیک اوپر سے اوپن رکھنا ہے اوپن رکھ کے نیچے سے نیک لائن کو ایسے بند کر لینا ہے ایسے نیک لائن پہ سلائی لگانے کے بعد بیک سائٹ سی جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم نے پول کر کے سلائی لگا لینا ہے تاکہ یہاں سے ایکسٹر دھاگے وغیرہ کور ہو جائیں نیک کو ابھی میں نے پریس نہیں کیا اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیک لائن کی شیپ کتنی خوبصورت آئی ہے انشاءاللہ آپ اس میتر کے ساتھ جب یہ نیک ڈیزائن بنائیں گے تو بہت صفائی کے ساتھ بنے گا اور آسانی سے بنا لیں گے اب اس نیک کو میں پریس کر لوں گی آپ چاہیں تو سینٹر میں پلس بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی جوئیس ہے نیک کو میں نے پریس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ نیک ڈیزائن آیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ یہ نیک ڈیزائن بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے تو نیچے سے آپ کورنر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا صفائی کے ساتھ فولڈ ہوئے کوئی بھی اس میں چنر جا جھول وغیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ افسان دانے والی ہے آپ کے لئے بہت ایلپل رہے گی ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ